موسیقی چالیس سے زیادہ بار یودھ ویرام توڑنے کی گھٹنا ہو چکی ہے آرسپورا میں پاک رینجروں کے گلاباری کا بی ایس ایف نے بھی مہتوڑ جواب دیا سینہ کے مطابق بھارت کی جوابی کاروائی میں پاک فوج کے دو سے تین جوانوں کے مارے جانے کی خبر ہے آپ سینہ سینہ سہیوگ بڑھانے کو لے کر بھارت اور روس کے بیچ پیستار سے بات چیت ہوگی رکشہ منتری منوہر پریقر کے ساتھ روسی رکشہ منتری سرگوئی سوئگو آج دلی میں بھارت روس سینہ تقنیق سہیوگ پر گھٹت انتر سرکاری آئیوگ کی بیٹھک کی ادھیکشتہ کریں گے اس میں خاص طور پر 5th generation fighter aircraft کے ساجہ نرمان اور SU-30MKI plane کو اور انت کرنے پر چرچہ ہوگی راسترپتی اور اوپر راسترپتی کے ویتن میں تین گناہ تک اضافے کا پرستاؤ تیار کیا گیا ہے ساتھویں ویتن آئیوگ کی سفارس لاغوں ہونے کے بعد گریہ منترالے نے یہ پرستاؤ تیار کیا ہے کیونکہ ویتن آئیوگ کی سفارس لاغوں ہونے کے بعد کیابنیٹ سچیو کا ویتن راسترپتی کے ویتن سے 1 لاکھ روپے زیادہ ہو گیا ہے ابھی راشت پتی کا ویتن ڈیڑھ لاکھ روپے ہے جبکہ اوپر راشت پتی کا ویتن ڈیڑھ لاکھ روپے پرتی ماں ہے ستروں کے مطابق راشت پتی کا ویتن پانچ لاکھ روپے اور اوپر راشت پتی کا ویتن ساڑھے تین لاکھ روپے تک ہو سکتا ہے تمیلناڈو کی سی ایم جیلی لیتا کی صحت کے لیے کل چین نئی میں مہا مرتنجے یگی کا آیوجن کیا گیا یگی کا آیوجن بڑے پیمانے پر کیا گیا تھا جس میں مہلاؤں سمیت بڑی سنکھیا میں لوگوں نے حصہ لیا اُدھر چین نئی کے اپولو اسپطال کے باہر اے آئی اے ڈی ایم کے کی مہلہ کارکرتاؤں نے جیلی لیتا کے جلد صحت مند ہونے کے لیے بیسی ایس پوجہ آرچنا کی سماجبادی پارٹی میں مچیندورنی گھماسان میں استھائی ادھویرام کے سنکیت ہیں آج تک سے خاص باتچیت میں یو پی کے سی ایم اکھلے شیادوں نے کہا کی اب ان کا پورا فوکس صرف آنے والے چناؤں اور اس کے پرچار پر رہے گا اکھلے شیادوں نے کہا کی وہ چاہتے ہیں کہ پردیش کے مکھے منتری کے طور پر انہوں نے جو کام کیے ہیں ان کا فیصلہ جنتا کرے انہوں نے کہا کی نیتا جی نے انہیں جو بھی کام سوپے اسے وقت سے پہلے پورا کیا ہے کچھ لوگ ان کے پتا کے سیدھے پن کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں یو پی کے سماجبادی کنبے میں دو دنوں سے چھڑی جنگ کے بیچ کل ایس پی سوپریمو ملہم سنگھ یادوں نے صاف کر دیا کہ اکھلے شیادوں ہی سی ایم بنے رہیں گے لیکن اگلے سی ایم کا فیصلہ چناؤں میں بہومت آنے کے بعد دیا جائے گا منتری منڈل میں شیوپال کی واپسی ہو لے کر پوچھے گئے سوال پر انہوں نے کہا پارٹی سے نکالے گئے رام گوپال یادوں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے لکھناؤں میں کل سماجبادی پارٹی کی کچھ ویدھائکوں اور منتریوں نے سی ایم اکھلےش سے ملاقات کی سی ایم سے ملنے والوں میں ایوڈیا کے ویدھائک اور راج منتری تیج نرائن اور پوان پانڈے بھی شامل تھے پوان پر ایمیل چی آشو ملک کو بندھک بنا کر پیٹنے کا آروپ ہے اس باوت پوان پانڈے نے کہا کہ انہوں نے کبھی آشو ملک کی پٹائی نہیں کی مجفر نگر کے ایم ایم ایل سی آشو ملک کے سمرتھکوں نے ناملٹی چوراہے پر راج منتری پوان پانڈے کا پتلا پھوکا پردرسن کاریوں نے آشو ملک پر جان لیوا حملہ کرنے کا آروپ لگاتے ہوئے پوان پانڈے کو جلد گرفتار کرنے کی مانگ کی ہے امریندر سنگھ کی بحث کی چنوٹی سے کجریوال نے کنارہ کر لیا ہے سوموار کو کیپٹن امریندر سنگھ نے ٹویٹر پر کجریوال کو کھلیس بحث کی چنوٹی دی تھی اس کے جواب میں کجریوال نے ہوسیارپور میں کہا کہ وہ راحل اور سونیا گاندھی سے کسی بھی سمیں بحث کرنے کے لیے تیار ہیں کجریوال نے کہا ہے کہ آپ کی پنجاب یونٹ امریندر سنگھ سے بحث کے لیے تیار ہے دلی کے مکھے منتری اربیند کجریوال نے گرداسپور کے باتلا میں کاروباریوں سے ملاقات کی کجریوال نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کی پارٹی جو بھی وعدہ کرے گی اس پر پوری ترکھا راود رہے گی اس بیچ انہوں نے اپنے ویروہ دلوں کے نیتاؤں کو بھی نشانے پر لیا چنڈگر میں پنجاب کے اپ مکھے منتری سخبیر سنگھ بادل نے کجریوال اور راحل گاندھی پر نشانہ سادھا ہے انہوں نے کہا کہ راحل اور کجریوال دونوں کا ایک ہی اسطر ہے دونوں راجنیتی میں فیل ہو چکے ہیں اس بیچ انہوں نے نوجود سنگھ سدھو کو بکاؤ پروڈکٹ بھی کہا الہاباد کے سیویل لائنز تھانے میں سراب کے نصے میں ایک لڑکی نے جم کر ہنگامہ کیا آروپ ہے کہ لڑکی نے پہلے ایک دکاندار سے لے کر جم کر سراب پھی اور جب دکاندار نے پیسے مانگے تو ہنگامہ کرنے لگی دکاندار سے خبر پا کر پولیس جب لڑکی کو تھانے لے گئے تو اس نے وہاں بھی جم کر ہنگامہ کیا اور مہلا پولیس کرمیوں کو بھدی بھدی گالیاں بھی دی مہلا ایسوں سے اس نے ہاتھا پائی بھی کی بعد میں مہلا کے پریجن اسے تھانے سے لے گئے معمولی بیواد میں کچھ شہدوں نے ایک ایرکسہ چالک کو جندہ جلا کر مارنے کی کوشش کی گھٹنا گاجیاباد کے لنک روڈ علاقے کی ہے بتایا گیا کہ نمبر لگانے کو لے کر بیواد میں آروپیوں نے پیڑت پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی گھائل چالک کو جی ٹی وی اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا ہے معاملے میں ایک آروپی کو گرفتار کیا گیا ہے بیہار کے بہوچرچت روڈ ریج کس میں آروپی روکی یادو کا پاسپورٹ جب کرنے کے لیے گیا پولیس نے کورٹ میں یاچکا داخل کی ہے گور طلب ہے کہ پٹنا ہائی کورٹ سے زمانت کے بعد شکربار کو روکی جیل سے باہر آیا تھا یو پی کے باغپت میں بادماسوں نے پسٹول دکھا کر لوہا بیعپاری سے 90 ہزار روپے لوٹ کر فرار ہو گئے واردات سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہو گئی دکان میں آئے بادماسوں نے پہلے تو وہاں بیٹھے دکانداروں کو اپنے کابو میں کیا پھر دوسرا بادماس کیس کاؤنٹر سے روپے لے کر فرار ہو گیا ایک بادماس نے ہیلمیٹ پہن رکھا تھا اور دوسرے نے اپنے چہرے کو کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا احمداباد میں دو پاکستانی بہنوں کے گائب ہونے کا ماملہ سامنے آیا ہے پاکستان کی دونوں لڑکیوں کا نکاح احمداباد کے دو بھائیوں سے ہوا ہے پولیس نے دونوں کا فوٹو جاری کر چھانبین شروع کر دی ہے مدھ پردیس کے ٹکمگڑ میں اوید گین فیکٹری کا بھنڈا فوڑ ہوا ہے ماملے میں تین لوگوں کی گرفتاری ہوئی ہے ان کے قبجے سے آٹھ دیسی کٹے اور بھاری ماترہ میں کارتوس برامد ہوئے ہیں ہتھیار بنانے کی مشین اور سوا دو لاکھ روپے نگدی بھی ضبط کیا گیا ہے کئی سال سے یہ اپنے گھر میں ہی عوید دھندہ چلا رہے تھے تیسکڑ کے نقسل پروہائیت بستر جیلے میں پولیس نے پانچ نقسلیوں کو گرفتار کیا ہے پولیس کے مطابق جنگل میں گپت سوچنا کے آدھار پر ان کی گرفتاری کی گئی ان کے قبجے سے بھاری ماترہ میں ہتھیار بھی ضبط ہوئے ہیں بیہار کے سوپول میں 11 بائیک چور پولیس کے ہتھے چڑھے ہیں ان کے قبجے سے چوری کی 4 بائیک بنامد ہوئی ہے پتایا جا رہا ہے کہ گیروہ کے سدس سے لوٹ کے علاوہ ہتھیا کے کئی ماملوں میں شامل رہے ہیں آروپ ہے کہ سہرساں میں ایک بی ایم پی جوان کی ہتھیا کیا آروپی بھی انہی لوٹوروں میں شامل ہے پلاٹ خرید میں دھوخادری سے پریشان مہیلہ نے اپنے دو بچوں کے ساتھ آتمادہ کرنے کی کوشش کی واردات مدیپردیش کے ساغر کے کلیکٹریٹ دفتر کے باہر کی ہے مہیلہ نے خود اور اپنے دو بچوں کے اوپر کروشین ڈال کر آگ لگا لیا لیکن وہاں موجود لوگوں نے اسے بچا لیا ورانسی کے للو پورا علاقے میں ایک مکان میں دھماکا ہو گیا بل میں میں دب کر تین لوگوں کی موت ہو گئی دو بچے سمیت چار گھائل ہیں دھماکا اتنا زبردست تھا کی مکان کی چھت اڑ گئی بتایا جا رہا ہے کہ یہ مکان ایک سماجوادی پارٹی کے کارے کرتا کا ہے پولیس کے مطاوک مکان میں اویہ طریقے سے پٹاکے رکھے گئے تھے بیہار کے مجفرپور میں ایک مہیلہ انجینئر کو کرسی سے باندھ کر جندہ جلانے کا ماملہ سامنے آیا ہے موکے سے مہیلہ کی چپل کروسین تیل کی بوتل اور لکڑی کے جلے ٹکڑے ملے ہیں مہیلہ انجینئر سریتا کماری منرے گا میں انجینئر تھی مکان مالک کو گرفتار کر پولیس پوستاج کر رہی ہے آسنکہ جتائی جا رہی ہے کہ مہیلہ کی حدتہ کے بعد شو کو جلا دیا گیا موکے سے دو لیٹر بھی ملے ہیں جس میں سوسائٹ کی بات لکھی گئی ہے ناسی کے منمارڈ میں ایک پیٹرول پمپ پر توڑ پھوڑ کی گھٹنا سامنے آئی ہے پاس کے ڈھابے پر پہنچے لوگوں کو جب کھانا نہیں ملا تو آٹھ دس لوگوں نے ایک ساتھ حملہ بول دیا اس دوران پمپ پر جم کر توڑ پھوڑ کی معاملے میں دو لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے پوری گھٹنا سی سی ٹی وی میں قید ہوئی ہے مہاراستر کے اہم نگر میں ایک پولیس والے کو پٹنے کا ویڈیو سامنے آیا ہے بتایا گیا کہ سوسائٹی چناؤں میں مہادیو شندے کی ڈیوٹی لگی تھی جب پولیس والے نے لوگوں سے لائن میں رہ کر ووٹنگ کی بات کہی تو کچھ لوگوں نے اس کی پیٹ آئی کر دی پانچ لوگوں کے خلاف مارپیٹ کا کیس درج کر لیا گیا ہے ابھی تک کوئی گرفتار نہیں ہوا ہے ان دور میں کانگریس نیتا ٹوینکل ڈاگرے کا رہسے میں ڈھنگ سے لاپتا ہونے کا سنسنی کھیج ماملہ سامنے آیا ہے ٹوینکل سولہ اکٹوبر سے لاپتا ہے پولیس اس ماملے میں چالیس سے زیادہ لوگوں سے پستاج کر چکی ہے پریزونوں کے مطابق وہ پہلے بی جے پی میں تھی لیکن کچھ نیتاؤں کے پریشان کرنے کے بعد وہ کانگریس میں شامل ہو گئی جینیو کے برہمپتر ہوسٹل کے روم نمبر 171 سے بی ایس جی کے ایک شاتر کی لاش ملی ہے شاتر مون روپ سے مڑیپور کا رہنے والا تھا شاتر کا نام جیار فیلیمون ہے اور اسے تیر دنوں سے ہوسٹل میں نہیں دیکھا گیا تھا کہا جا رہا ہے کہ شاتر کے کمرے سے شراب کی کئی بوتلے ملی ہیں آشنکہ جتائی جا رہی ہے کہ زیادہ سراب پیرے سے اس کی موت ہو گئی ڈلی کے پرد ویہاری علاقے میں آئسکریم پارلر میں لوٹ پارٹ کا سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آیا ہے کل پارلر میں گھس کر لوٹیروں نے کیشئر کو گھائل کر لوٹ پارٹ کی فوٹیج کے آدھار پر پولیس پرتال میں جھوٹی ہے ابھی تک کسی کی گرفتاری نہیں ہوئی ہے بھارت اور نیوزیلینڈ کے بیچ پانچ میچوں کی ونڈے سیریز کا چوتھا ونڈے میچ آج رانچی میں کھیلا جائے گا ٹیم انڈیا کے کپتان مہندر سنگھ دھونی کے گرے شہر رانچی میں میچ دو پر ڈیڑھ بچے شروع ہوگا سیریز میں بھارت دو ایک سے آگے چل رہا ہے ایسے میں ٹیم انڈیا آج کا میچ جیت کر سیریز اپنے نام کر سکتی ہے بھارت نیوزیلینڈ میچ کو لے کر راچی میں کرکٹ پریمیو کی بیچ زبردت اتصا ہے بھارتی ٹیم کا لبھیاز کے لیے سٹیڈیا پہنچی تو بڑی تعداد میں فینس کھلاڑیوں کی بس کے قریب پہنچ گئے اور ٹیم کا اتصا بڑھاتے نظر آئے انڈلینڈ کے پور دگج بل لباج ایلین لیم نے کہا ہے کہ انڈلینڈ کے خلاف آگامی پانچ چیس پیچوں کی سریز میں بھارت کا پڑھلا بھاری ہے آج تک سے خاص بات چیت میں لیم نے کہا کہ انڈلینڈ نے بے شک بنگلہ دیش میں جیت حاصل کی ہے لیکن بھارت میں اس کا سامنا بہترین اسپنگین بازوں سے ہوگا یاسر شاہ کے چھائے بگٹوں کی بدلت پاکستان نے ابودھابی میں کھیلے گئے دوسرے ٹیس میچ میں ویسٹ انڈیز کو 133 رنوں سے ہرا دیا اس جیت کے ساتھ ہی ٹیم ٹیس کی سریز میں پاکستان نے دو شونی کی بڑھت بنا لی ہے میچ کے آخری دن 456 رن کے ٹارگٹ کا پیچھا کرتے ہوئے ویسٹ انڈیز کی ٹیم 322 رن پر ڈھیر ہو گئی پہلوان یوگیشوردت کے لندن اولمپک میں جیتے گئے کانس پدک کے رجت پدک میں بدلنے کی سمبھاونا لگ بھگ ختم ہو گئی ہے انتراشتری اولمپک سمیتی نے ڈوپنگ میں دوشی پائے گئے روسی پہلوان کودکوف کے خلاف جانچ بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے دوہزار تیرہ میں کار حادثے میں کودکوف کی موت ہو گئی تھی موسیقی